رمضان المبارک رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آخری دس دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے ہمیں بھی بیدار کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ روزہ دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے روزہ میرے لیے اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزہ کی میں خود جزا دوں گا روزہ کی اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے جو شخص روزہ دار ہو وہ بہودگی سے فہش گوئی سے اجتناب کرے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے اگر کوئی شخص اسے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے اسے کہے بھئی میں روزہ دار ہوں میرے بند سب کا تقاضہ نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات حضور فرمانے لگے یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں کریم عبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے حضور فرماتے روزہ دار کے موں کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی اس کے موں سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے موں سے اگر تیرے موں کی خوشبو رب کو اتنی پساند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصف کا خیال ہونے تھی میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو دو خوشیاں ملیں گی ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں آخری دس دن جو رمضان کے ہوتے تھے حضور خود بھی بیدار ہوتے تھے ہمیں بھی بیدار کرتے یہ راتیں بیدار رہنے کی ہیں شب قدر کی تلاش کی ہیں نبی پاک نے اتقاف فرمایا کوشش کریں جو تو اتقاف بیٹھ رہے ہیں وہ تو بڑے باعث مبارک باد ہیں جو نہیں بھی نہ بیٹھ رہے وہ بھی اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں کوشش کریں ایک رات مل جائے دو مل جائیں چار مل جائیں جتنا اضافی ٹائم ملے آخری دس دنوں میں وہ مسجد میں گزارے زیدہ سے زیدہ وقت قرآن پاک پڑھیں استغفار پڑھیں درود پاک پڑھیں یہ تین ہی وظیفے ان کے ساتھ اور رات کا وقت کوشش کریں قیام میں گزرے نوافل میں گزرے جہاں جہاں بھی آپ اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا تو جہاں موقع ملے کوشش فرمائیں یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے یاد آتی ہے تو آنسو بھی نکلتے ہیں دعا بھی نکلتی ہیں تھے کچھ لوگ پچھلے سال جو اس سال موجود نہیں ہیں وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو یہ سعادتیں بڑی قیمتی ہیں ان کو ضرور حاصل فرمائیں میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی لیکن یہ لفظی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی یہی لفظ بڑے باکمال نہیں ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں یعنی باقی نیکنیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنبی نے خزانوں کے دروازے کھول دیئے اور فرمایا بھئی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی لوگ دوڑے کوئی سونے کی طرف کوئی چاندی کی طرف کوئی جائدادوں کی طرف کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا سب بھاگ گئے عیاز بیٹھا ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذلف عیاز میں وہ لذتیں کہاں عیاز چھپ کر کے بیٹھا ہے پھر محمود نے عیاز کی طرف مخاطب کر کے کہا عیاز اٹھنا نہیں آج لوٹ سے لگ دیئے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی عیاز کہنے لگا بات پکی ہے نا تو محمود خوش تھے مڑ بڑا اچھا تھا کہاں بلکل پکی ہے تو عیاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے عیاز اٹھے پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھ دیا محمود کے کندے پہ ہاتھ رکھا محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چیروں میں آنسو آ گئے عیاز بھی روئے تو محمود بھی روئے کہا بادشاہ پکا رہنا وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے مجھے تو تو چاہیے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید انہوں دیدے ترس گئے تیری تو ملے گا تو پھر کہا محمود نے اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا بس ٹھیک ہے باقیوں کے خزانے اور میں تیرا تیہ ہو گئی فرمایا باقی نیکیوں پر سواب ملے گا روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا اللہ کا قرب ملے گا دیکھو نا وہ خاص انسان کو قیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں رب کے ہونے کا یقین وہ جسوفیہ کہتے ہیں نا مراقبہ کرو وہ نصیب ہوتا ہے یعنی کسی کو کیا پتا ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں اکیلا ہے نا گھر میں فریزر بھرا ہوا ہے نہیں نا کھاتا کیوں اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان تو پھر اللہ تبارک ابتالہ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی عزاز حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں ایک بابو ریان ہے اس سے صرف روزہ دار گزریں گے آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ وہ آ جائیں گے فرمائے اس خاص دروازے سے گزرو جب گزر جائیں گے تو فرمائے بند کر دو بھئی اور کوئی نہیں گزرے گا جہاں سے دروازہ ہی مقصوص ہے ان کا عزاز ہی ذرا زیدہ ہے تو میرے عزیز رمضان شریف کے اندر وہ من سب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں اس احتیاط کے ساتھ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا سب سے پہلی تو میں ارز کروں گا تراوی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ مشکات میں موجود ہے غزور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے بات رکھا اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ اور قرآن کہے گا مالی کا رات میں نے اسے نین سے روکے رکھا کیا مطلب اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی اگرچہ اس سے مراد شارعین حدیث نے تراوی بھی لیا ہے تحجد کی نماز بھی لیا ہے صلاة اللہ علی بھی لیا ہے لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراوی کا مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراوی کا پڑھنا اگر تھوڑی سی نہ طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے میں نے دیکھا ہے یعنی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں میرا وقت بڑا قیمتی ہے بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے بیٹھیں آپ دو گھنٹے بیٹھیں تین گھنٹے بیٹھیں میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کوئی چلے جاتے ہیں اس علاقے میں کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں شنافتی کار کے دفتر کھڑے ہیں امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنا ہے تراوی کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں میری طورہ یہ ہے کہ پہلے تین چار دن ذرا جم کے ذہن بنائیں اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں جس امام صاحب کے پیچھے تراویش شروع کریں کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے ایک دن یہاں گئے دو دن وہاں گئے تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں اور تھوڑا زیل بنائیں میں نے دیکھا ہے ہمارے استاذ صاحب اس طرح کیا کرتے تھے کہ بہت تھوڑا کھانا افتاری کے وقت تھوڑا اور ان سے کہا جاتا بزرگ آدمی ہے اتنا کم کھانا کیسے نظام چلے گا تو فرماتے تھے میں ایک چپاتی اور آدھی چپاتی کھا لوں گا لیکن تراوی کے بعد اب اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو طبیعت میں سستی آئے گی میرے لئے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے سادہ سا کھانے کے ساتھ افتاری کی جائے گی اور تراوی کے لئے اپنے آپ کو ذنی کہاں ٹائم ملتا ہے سارا سال قرآن پڑھنے سننے کا یہ تو اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے تو تھوڑا سا اگر دلچسپی پیدا کی جائے بڑا بڑا سونا قرآن جید پڑھا جاتا ہے مساجد میں بچے بڑی بڑی خوبصورتی سے تو اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ اور مساجد کے علاوہ بھی میں نے دیکھا ہے ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری فیکٹری میں رات کو بھی کام ہوتا ہے اتنے سارے بڑکر ہیں تو بچہ کوئی مل جائے قرآن شیف سنائے فلانی جگہ بھی اتنے لوگ ہیں تو اگر موقع مل جائے تو اگر تھوڑا ذین بنایا جائے شوق پیدا کیا جائے تو اللہ تعالی فضل فرماتا ہے انسان کو طاقت ملتی ہے کھڑے رہنے ایک تو تراوی روزہ تراوی اور تیسری بات ہے سہر اور افتار یہ جو سہری اور یہودی جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام و نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمولی نہ سمجھے سہری کرنا عبادت ہے ہاں ہاں آپ مجھ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دئی رکھا ہوا ہے یہ تو سالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے تو چپاتیاں رکھی ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹینی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اوٹ کے سہری میں اپنی مرد سے دھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سہری کا لنگر ہے یہ رب و رسول کی رحمت کے ساتھ اتا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یا ترغیب و ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں بچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نظر فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں ایک رمضان مبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعرف کسی عام آدمی نے نہیں رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبانِ اتھر نے بیان فرمایا ہے لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا بقائدہ اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لئے وہ باعثی عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے خریداری ہو جاتی گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے تئیس سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے تئیس سو سالوں سے بھی زیادہ کام کیا بڑا مصروف وقت تھا حضور کا بڑا مصروف ہمارے آنا میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرک تقریر فرما رہے تھے وہ کہہ رہے تھے اب خانکاؤں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو اب میدان میں نکلنے کا دور ہے تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت نراز نہ ہوئیے گا بیچے کون سی خانکاؤں میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنے تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے ایک شخص نے اپنے قزن کو اپنے چچا کے بیٹے کو چچا ذات کو قتل کر دیا اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے زبا کرو گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے یہ پہلا شفارہ ہے قرآن مجید کا آپ اس کو دیکھ لیں یہ آیت نمبر سر سر سے شروع ہو رہا ہے اب پوچھو کہ زبا کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں وہ زبا چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا اسے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا اس کو تو یوٹ کے بتا دے گا تو اس نے جواب کیا دیا قَالُوْ اَتَّتَّخِزُونَ هُوزُوا یعنی لگا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں کبھی ایسا بھی ہوا ہے قَالَ آُوزُ بِاللَّهِ اَنْ أَقُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں ہر وقت مزاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے کن کا ہے حضرت موسیٰ نے کہا ہے قرآن پاک ہے ہر وقت مزاق کرتے رہنا خوشت بھی اور چیز ہے مسکراتے رہنا لیکن کسی کا مزاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے جاہلوں کا جب کہانے ہی زبا کرنی ہے تو آپ ذرا دیکھئے کرنا نہیں نہ چاہ رہے کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نارب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کچھ طرح کی ہو ارادہ نہیں نا زبا کرنے آپ دعا کریں فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائیں نہ بوڑی ہو نہ زیادہ بچیا ہو ان کے درمیان ہو یعنی جوان کائیں ہو ففعلو ما تو امرون کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے لو اگلی بات سن لو کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو رنگ بتائیں کس طرح کا ہو فرمایا رب فرماتا ہے کہ سفراء رنگ کی ہو یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائیں زبا کرو اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائیں اس طرح کی گائیں زبا کرو لو اتنی باتیں بتا دی کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو ہمیں ذرا گائیں پر شبا پڑ گیا ہے کس طرح کی زبا کرنی چاہیے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو بیل کو لوگ لگاتے تھے جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو ولا تسکل حرص اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو نہ کھیت چلانے حل چلانے میں لگائی گئی ہو اور وہ جو کمہ ہوتا تھا جس کے گردگائیں گومتی تھی تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے مسلمت اللہ شیعت فیہا وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے کالالعان اجیت بالحق اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئیں اب سوال ختم ہو گئے نا کہنے لگے اب آپ بات فزابہو ہا انہوں نے زیبا کر دی وما کہا دو یفعلون پر ایسا کرتے نظر آتے لگتا نہیں تھا کریں گے زیبا پر زیبا اچھا یہ گائیں پر ملی کیسے امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی گائیں کی بچی بچیا ویڑی اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا کہا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے وہ بھی چھوٹا ہے اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا بچہ بالک ہو گیا اس کی مانے کا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نہ ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی واللہ خیر الراز کینہ جب رب بندوبست کرے جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے وہ گائے آ گئی اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لائیا ماں سے آ کے کہا کہ امان یہ تو اللہ نے فضل کر دیا ماں کہا لگے پتر حالات ہمارے خراب ہیں منڈی میں لے جا اسے بیچ دے لیکن سودہ میری مرضی کے بغیر تیع نہ کرنا کس کی مرضی کے بغیر کس کی امان کی مرضی اور سنو یار تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیئے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے لوگوں نے بڑا کچھ کہا پر جو ماں کی مرضی پہ لگے نکام نہیں ہوتے زندگی میں یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا اس کی قیمت کتنی تھی گائیں کی بڑی مہنگی تھی پر تین دینار کی تھی منڈی میں لے گیا تین دینار اس کی قیمت لگ گئی تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سعودہ نہ کرنا اب بچے تو نہیں نا مانتے امہ کو کیا پتا بار بزنس کیا ہے لین دین کیا ہے پر ماں نے کہا تھا میری مرضی بندہ دے رہا ہے اسے تین دینار اس نے کہا جی میں نے تیہ تاب کرنا ہے ڈانت اب کرنا ہے پہلے امہ سے پوچھنا ہے گھر جا کے امہ سے پوچھا امہ کہنے لگی دے دے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں چھے دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے ماں سے نہیں پوچھنا اس نے کہا تو بارہ بھی دے ڈانت اب بھی ہونا ہے جب امہ نے کہنا ہے وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی واپس اپنی والدہ کے پاس گئے کہنے لگے امہ سمجھ نہیں آتی تین دینار کی گائیں بندہ بارہ میں خریدنے کو تیار ہے شرط لگاتا ہے کہ امہ سے نہیں پوچھنا تو والدہ کہنے لگے پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون یہ کوئی روحانی معاملہ ہے کوئی غیبی مدد ہے پوچھ اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا تُو نے گائیں بیشنی نہیں اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے تیری ماں بھی نیک ہے رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے ماں باپ نیک ہو نا رزق میں برکت ہو جاتی ہے ماں باپ نیک ہو ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے اسے نہ بیچنا گائے کو تو کیا کریں کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے نہ کر کر کے خود مشکل میں آگئے اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے کمہ میں پانی نکالنے میں تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو زیادہ بوڑی زیادہ بچی بھی نہ ہو اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے اس نے کر چل پھر میربانی کر بتا میں کتنے کیوں گائیں اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے اسے کہنا کوئی نہیں ریڈ تو زیادہ کرنے ہی نہیں ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھار دیں اس کی کھلڑی بھار دیں اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے 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 پہنچ گئے کہ جناب گائیں تین دینار کیا چھے لے لو اس نے کہا ناں بھئی زبا کروں گا گوشت نکالوں گا جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی اب مجبور تھے کیا کرتے ابن کسیر حدیث لائے ہیں امام سیوتی نے در منصور میں بھی لکھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانو اور اسے دل کی تختی پہ لکھو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہیں اب ان کے لئے چارہ نہیں ہیں اب ان کے لئے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے مجبوری بن گئی یہی گائے خریدنی ہے یہی لے جانی ہے اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خرید دی زبا کی تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو میرا قاتل ہے یہی تو ہے اس نے یہ سارا کام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پرانی امتوں کی عمریں دیکھی نہ کسی کی ہزار سال ہوئی کسی کی اس سے زیادہ ہوئی تو اللہ کے معبوب علیہ السلام کے دل مبارک میں یہ خیال آیا کہ میری امت کی عمریں تو بڑی تھوڑی ہوں گی تو کیسے اتنی لمبی نیکییں کر سکیں گے تو اللہ تعالی نے پھر لیلت القدر عطا فرمائی ویا اس ایک رات میں جو آدمی نیکی کرے ایک ہزار دن نہیں کتنا لوگوں کو شوق ہے کہ کوئی ایسا جیک لگے یک دم میری ساری چیزیں بڑھ جائیں اس پر بھی تو ذرا گوھر کرے نا مہینے سے افضل ہے ایک ہزار یک دم آپ کی نیکیوں کی عمر ایک ہزار ماں تک چلی جاتی کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاص توجہ دلاتے اس رات کے حوالے سے خاص توجہ دلاتے اور یہ رات کب ہوتی ہے صحیح حدیث میں موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو وہیا یہ جو پانچ تاک راتے ہیں نا اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں انتیسویں ان تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرو اس رات اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر زمین پر فرشتے اترتے ہیں حضرت جبریلی امین علیہ السلام انہیں لے کر کے آتے ہیں اور فرشتے کیا کرتے ہیں کہ جو بندہ اس رات اللہ کی یاد میں موجود ہو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں موجود ہو جو بندہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی طور پر حاضر ہو فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت بھی کرتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں التجائے رحمت بھی کرتے ہیں اور ایک روایت میں ہمیں یوں بھی ملتا ہے کہ فرشتے اسے مسافہ بھی کرتے ہیں ہاتھ بھی ملاتے ہیں دیکھئے نا کتنی سعادت مندی ہے کہ انسان عبادت کر رہا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کو آئیں ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں تو پکا پروگرام بنا لے عبادت کا فرشتے کئی بار تیری زیارت کو آیا کریں اور پھر ایک اور بات یہاں بڑی قابل توجہ ہے کہ انسان جب محسوس کرتا ہے مجھے کچھ دیکھ رہا ہے تو ذرا اس کی عبادت کا انداز بھی تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر یہ ذین ہوں ہمارا کہ ہمیں فرشتے دیکھ رہے ہیں اور وہ والی مخلوق دیکھ رہی ہے جو ہماری ڈائری ڈائریکٹ لے جا کے ہمارے رب کی بارگاہ میں پیش کریں تو پھر کوئی زیادہ ہی توجہ مسلمان کی ہونی چاہیے زیادہ ہی انہماک ہونا چاہیے وہ کھو جائے ٹھیک ہے ہم کمزور بھی ہیں ہمارے اندر کچھ پریشانیاں بھی ہیں ہماری بیماریاں بھی ہیں ہم لاغر بھی ہیں زوف بھی آ جاتا ہے تھکاوٹ بھی ہمیں آ لیتی ہے لیکن لمبی تو بات ہی کوئی نہیں پانچ دو تاک راتے حضرت سیدہ اشیہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری اشرہ شروع ہوتا تھا نا تو نبی پاک اپنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے خود بھی رات کو اٹھتے تھے ہمیں بھی جگاتے کیونکہ سونے کے دن تو نہیں ہے تو جاگنے کے دن ہے ساون کی کالی راتوں میں جب بندہ باندی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے یہ رب کے بندوں کی شان ہے اور ویسے بھی درویش کہتے ہیں تو یہ وقت ہے خاص اس خاص وقت اس بات کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں بیجن ربیہ من کل عمر اللہ کے حکم سے آتے اور ہر کام کے لیے ہر عمر خیر کے لیے آتے تو اس میں بھی ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تمہارے لیے پورے سال کا فیصلہ کریں گے کہ تمہیں کیا دیا جائے گا تم کیا حاصل کرو گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پھر تو یہ لینے کی رات ہے ایسا نہ ہو کہ فرشتے آئے ہو رب کی بارگاہ سے یہ پیغام کرم ہو کہ دینا ہے اور لینے والے سو رہے ہو وہ آرام میں ہو تو یاد رکھیں خیرات اسی کے پیالے میں آتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے اور اگر پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات پھر پیالے میں نہیں آیا کرتی تو پھر اس کو جو کہا گیا نا کہ یہ سلامتی والی ہے تو اس میں ایک اور بات بھی ہمارے پھر مفسرین نے لکھی ہے کہ اس رات شیطان تو ویسے ہی قید ہے اس رات بندے کا نفس بھی نہیں اسے تنگ کرتا یہ تاکراتے اتنی حسین ہیں کہ تھوڑی سی بندہ حمد کرے تو اللہ عبادت کے لیے اس کے دل کو قرار عطا کر دیتا ہے اسے سکون ملتا ہے تبیہ تھنڈی ہو جاتی ہے اور وہ بڑے ذوق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے خوب بیداری کا مظاہرہ کریں تاکراتوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی اس روزہ مبارک میں آرام فرما رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور جب یہ بات اشارت فرماتے تھے تو روتے بھی تھے فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتقاف کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کی آڑ بنا دے گا اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی یعنی تین خندقیں اتنی بڑی جن کی چڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی ایک دن اعتقاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزک سے اتنا دور فرما دے گا بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کسی سیاحتی مقام پر کبھی کسی سیاحتی مقام پر خرچہ بھی مل جاتا ہے کام بھی ہو جاتا ہے سارے سلسلہ ہی بن جاتے بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے تو ایسا نہ ہو کہ دس دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتقاف ہو نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہے کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے زندگی میں ایک بار سئی اور اعتقاف کے ساتھ اپنے آپ کو وبستہ ضرور کرے رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا شب قدر کی تلاش کا اشرا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دس دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو تاقید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو آگے بڑھو یہ ارام کرنے کے دن نہیں ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری دس دن زیادہ عبادت کے تھے شب قدر کی تلاش کے تھے وہ آخری دس دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں کپڑے سلوائے جا رہے ہیں کپڑے خریدے جا رہے ہیں جوتے خریدے جا رہے ہیں واپس کیے جا رہے ہیں دوبارہ لیے جا رہے ہیں سفر ہو رہا ہے آنا جانا ہو رہا ہے ایدیاں بٹ رہی ہیں تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں جو زیادہ عبادت کے دن تھے وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں پہلے سلوائے جائیں جوتے پہلے لے لیے جائیں ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں وہ مفت کی اپنے دل کو مطمن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا میل ملاب کی نظر ہو گیا تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکاة کا حساب صدقات کا حساب صدقات فطر کا حساب جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو عجر شروع ہو جاتا ہے آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی عجر عطا فرمائے لیکن وہ ہم نہ کچھ لوگ بڑا انتظار ایک صدقات مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا اس لئے آپ نے یہ گھڑا کر کے سول لیا جبا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سول لیا ہے آپ جب ضرورت محسوس کریں جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئی تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں معاملات کو پہلے سے تیہ کریں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں جو چیزوں کو ٹائم پر مرتب کرتے ہیں وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے عبادات کا ہے اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے ہر سال کہتا ہوں اس سال بھی کہوں گا ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں ان کے اپنے لباس کے کپڑوں کے اور وہ اخراج میں نے پچھلے جو میں بھی کہا تھا اسلام زبائش کی اجازت دیتا ہے نمائش کی اجازت نہیں دیتا نمائش والے کام اگر تھوڑے چھوڑ دیے جائیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو شاید اگر میں سینکڑوں کہتوں تو غلط نہیں ہوگا لیکن بی سیوں تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے کہ جو عید ساری سو کے گزارتے ہیں سارا جن سوئے رہتے ہیں پتہ نہیں وہ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے کسی لئے خریدتے ہیں عید کی نماز پڑی سو گئے اور بھئی آپ کا فون بانتا ہے جو میں سو رہا تھا جی تو بھئی وہ جو آپ نے دیڑھ مہینہ درزی کے پاس آنا جانا لگایا وہ کس مقصد کر رات کوئی پہن نہ تھے کوئی پرانا جوڑا پہن لیتے ایسی مصیبت کیا بنی ہوئی تھی اتنے مہنگے کپڑے خریدے اتنا مہنگا جوتا لیا اور دن سارا سو کے گزار دیا ذاتی اخراجات کام کریں پتہ کیا ہے فرق بہت بڑھتا جا رہا ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے یعنی ایک جگہ پہ چیزیں پڑی ہیں خراب ہو گئی ہیں کھانے کا ٹائم نہیں پیننے کا ٹائم نہیں اور ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں لوگ دوائی کو ترس رہے ہیں کندوم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی اور کسی نے کہا تھا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا لیکن امیر شہر نے ہیرے سے خودگوشی کر لی اللہ معاف فرمو تو بہت ساری جگہوں پہ لوازمات زیدہ ہیں اخراجات زیدہ ہیں تکلفات زیدہ اس رمضان میں مہنگائی کا جو زور ہے حالات کی جو سنگینی ہے اور تھوڑا پیچھے جائیں تو غریب علاقوں میں جس قسم پرسی کے ساتھ لوگ اپنا وقت بٹا رہے ہیں اگر صرف امیر لوگ اپنے کچھ ذاتی اخراجات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے وہ خوشیاں بانٹنے کا ذریعہ بنیں گے اسبابیں اور ویسے بھی زندگی سادہ کریں آسان ہو جائے گی زمین پر چلیں آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہتر ہو گئی ہے آسانی والی ہو گئی ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ موسیقا